اسلام علیکم سیانی عورتوں کے لیے عزت بڑھا دینے والے ٹوٹکے سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاس کا رس اور بڑی علائچی کو طوے پر بھون کر اس کے دانے نہار مو کھائیں سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے تھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے میدے میں سکون اور تھندک ملتی ہے بھوک کے احساس کو فوری طور پر مٹانے کے لیے کھیر کھائیں اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو اپنے گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں چنے کی دال کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھائیں کیونکہ انگور کھانے سے اس مرض یعنی ٹی بی سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے ارد گرد لوشن اور ٹوٹ پیسٹ ملا کر استعمال کریں اس سے آپ کی آنکھوں کے گرد نشان نہیں پڑیں گے اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہو تو آٹا گونتے وقت اس میں تھوڑا سا میدہ ملا لینا چاہیے اس سے روٹی کی رنگت سفید اور بہت خوبصورت نظر آتی ہے ہڈیوں کا بربورہ پن ختم کرنے کے لیے گوند اور چھوارے ہمزن لے کر انہیں ایک گلاس دودھ میں ملا کر چوبیس گھنٹوں میں ایک بار ضرور پی لیں وہ تمام مرد اور خواتین جو مٹاپے سے نجات چاہتے ہیں نہار مو لیمو اور گرم پانی کا استعمال کریں فائدہ ہوگا اور چربی پگھل جائے گی مہواری کے دوران نہانے میں کوئی برائی نہیں لیکن اگر آپ کی تکلیف کی شدت بہت زیادہ ہے تو نہانے سے گریز کریں لیکن جب کم ہو تو آپ نہا سکتے ہیں مہواری کے دوران نہاتے وقت نیم گرم پانی کا استعمال کریں جب بھی بہت زیادہ تیز بخار ہو تو قدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر ملنے سے بخار کا زور ٹوٹ جاتا ہے بخار کم کرنے کے لیے بہت ہی آزمودہ طریقہ ہے تھوڑی سی ٹوٹپیس لے کر اسے دانوں پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد چہرہ دھولیں چند مرتبہ کے استعمال سے چہرے کے تمام دانیں اور داگ دھبے ختم ہو جائیں گے زبان کی تو تلاہٹ کے دیے شہد کھائیں زبان پر ملیں صبح شام ایک چائے کا چمچ شہد کھائیں کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے اس ٹوٹکے پر عمل کریں فائدہ ہوگا پتھوں کی اکڑن سے نجات کے لیے دودھ میں حلدی ملا کر استعمال کریں جوڑوں کے درد کے لیے بھی نیم گرم دودھ میں حلدی ملا کر پینا مفید ہے کھانے کے بعد خشخش صاف کر کے تھوڑی سی کھا لینے سے قبض خشکی اور میدہ سب ٹھیک رہتا ہے مٹروں کو ایک پیالے میں ڈالیں اور پیالے میں اتنا پانی بھنے کہ مٹر اچھی طرح دوب جائے اب اس میں تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ڈال کر کچھ دیر مٹر کو اس میں بھگوئے رہنے دیں اس کے بعد تولیے سے خوش کر لیں اب کسی کاغذ یا اخبار پر مٹر پھیلا دیں اور مٹروں کے اوپر کپڑا پھیلا دیں اب اس پر استری پھیریں آہستہ آہستہ ہاتھوں سے استری پھیرنے کے بعد جب آپ تمام مٹروں پر سے استری پھیر چکے ہوں گے تو استری بند کریں اب جیسے ہی مٹر کو ہاتھ لگائیں گے سارے دانیں انتہائی آسانی سے کھول کر آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے اس عمل سے سخت مٹر کو چھیلنا بہت آسان ہو جاتا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی